اسلام علیکم رڈیانا کمپیوٹر پر جو ہے کہ ہم ایلوپیتھیک میڈیسن جو ہے بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو کیسے بنائیں گے اور اس کا جو ہے فائدہ کیا ہوگا کس مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات جو ہے تو جی ہم جو ہے رڈیانا کمپیوٹر پر جو ہے ایلوپیتھیک میڈیسن بنا بھی سکتے ہیں اور کوئی بھی ایلوپیتھیک میڈیسن جو ہے کاپی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے استعمال کی بات کرنے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کو کاپی کریں گے یا اس کو ریٹس لگا کر بنائیں گے تو اس کی جو ہے وہ فرکونسی بنے گی اس کی پٹنسی میں بنائیں گے ہم ٹھیک ہے تو اگر آپ ہومی بیتری فلاسفی کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ وہ فائدہ نہیں دے گی فار ایکزمپل آپ پونسٹان درد کے لیے کھاتے ہیں تو وہ پٹنسی جب اس کی آپ بنائیں گے تو وہ اس کا ایکشن کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے تو اگر تو ہم آپ سیم جو ہے وہی چیز کاپی کرتے ہیں یا وہی سیم جو ہے پٹنسی کے آپ بناتے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے فائدہ کرے گی ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو ہے جو ہے یہ اوریڈینک پر بنائی جانے والی جو میڈیسن ہے اس کو ہم جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن کے جو ہے سائیڈ افیکٹس دور کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں فار ایکزمپل ایک مریض جو ہے ڈیکسا میتاسون جو ہے زیادہ دیر تک استعمال کرتا رہے اس کو اس کا جو ہے سائیڈ افیکٹس ہوئے تو اس کو جو ہے آپ ڈیکسا کو ہائی پٹنسی میں جو ہے بنا کر دیں رڈینک کمپیوٹر پر تو وہ اس کے جسم سے جو ہے ڈیکسا کے جو ہے سائیڈ افیکٹس دور کردے گی ختم کردے گی تو زیادہ تر آپ جو ہے جو ایلوپیتھک کے ریٹس ہیں تو اس مقصد کے لیے استعمال کریں نہ کہ آپ جو ہے پھر آپ کا مطلب ہمیپیتھک ڈیکٹر بننے کا تو مقصد ہی نہیں ہے نا آپ کی ہمیپیتھک میں مطلب ساری میڈیسن ہے اگر آپ پونسٹا سردرد کے لیے کھاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ کے ہمیپیتھک میں بہت اچھی چی میڈیسن ہے آپ وہ استعمال کروائیں آپ کیوں ایلوپیتھک کروائیں تو آپ نے صرف اس نظر سے دیکھنا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کروانی ہے اگر کسی کے جسم میں کوئی سائیڈ فیکٹس ہے کوئی میڈیسن استعمال کرنے سے تو پھر آپ اس کو پٹنسی میں بنا کر دیں ٹھیک ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ یہی ہے اس کی بکس میرے پاس ہے پی ڈی ایف میں وہ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا تو اس پہ آپ نے جو ہے وہی طریقہ آپ نے جو میڈیسن بنانی ہے فار اگزمپل پونسٹان ہے یا ڈکلوران ہے کوئی ڈکلو ہے تو اس کا آپ نے ریڈ سیٹ کرنا ہے ریڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی وہی پٹنسی جس طرح ہومیو میڈیسن بناتے ہیں ویسے ہی وہی طریقہ سے آپ نے اس کو ریڈ لگانا ہے پٹنسی سیلیکٹ کرنی ہے اور پی ایس کا بٹن دبا دنے اور آپ کی جو ہے وہ بن جائے گی تو اس کے ذریعے پھر آپ جو ہے چیک بھی کر سکتے ہیں مریض کو کون سی پٹنسی میں دینے سے جو ہے اس کے سائٹ سیکٹ جو ہے دور ہو جائیں گے اس کو کیس پٹنسی میں فائدہ دے گی تو یہ طریقہ کا تھا یہ فائدہ یہ نقصان ہے ہیلوپیتھیک میڈیسن کا تو آپ کو جو ہے صرف مقصد جو ہے بتانا سکھانا تھا اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا رڈیانر کمپیوٹر لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں یا ورس اپ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ